امام علی علیہ السلام اپنے چند عقیدت مندوں کے ساتھ رستے سے گزر رہے تھے چلتے چلتے آپ غبرستان تک آ پہنچیں اور اتنی دیر میں سفر کا مہینہ اختتام ہونے لگا اور آسمان پہ رب العول کا چاند ظاہر ہو گیا بس امام علی علیہ السلام نے جیسے ہی رب العول کے چاند کو دیکھا پھر تمام قبروں کی طرف اشارہ کیا اور فرمانے لگے اے لوگو یاد رکھنا وہ لوگ جو مر چکے ہیں جب آسمان پہ رب العول کا چاند دیکھتے ہیں تو اللہ کی تربار میں فریاد بلند کرتے ہیں کہ اے اللہ کاش اس کی اہمیت سے ہم زندگی میں واقف ہوتے تو کسی نے پوچھا یا علی رب العول کی چاند کی کیا اہمیت ہے امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص اللہ نے انسانوں کے لیے چند لمحات ایسے رکھے جب بغیر رکاوٹ کے اللہ ہر دعا کو سن لیتا ہے قبول کر دیتا ہے ان راتوں اور لمحات میں سے ایک لمحہ وہ ہے جب زمین واسیوں کو آسمان پہ رب العول کا چاند نظر آتا ہے یاد رکھنا اس مہینے کو اللہ نے اپنے محبوب کی آمد کیلئے چنا تب ہی جو انسان رب العول کے چاند کو دیکھ کے ایک مرتبہ سورہ اخلاص اور ایک مرتبہ سورہ کوسر پڑھ کر جو بھی دعا مانگے گا اللہ وہ دعا فوراں قبول کر دے گا اللہ وہ دعا فوراں قبول کر دے گا موسیقا